بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم dear students today we are going to learn reading and translation of unit number 11. the name of the unit is magnetism. magnetism کہتے ہیں مقنتی سیت کو what is magnet? کہ ایک magnet یا مقنتی ہے کیا magnets come in many shapes sizes and strengths کہ میکنیٹس یا میکنیٹس جو ہیں وہ مختلف ان کی شیپس ہیں اشکال ہیں مختلف ان کے سائز ہیں اور مختلف ان کی سٹریندھ ہے یا طاقت میں مختلف ہیں کہ یہ بغیر ٹچ کیے چھوے بغیر جو میکنیٹک اوبجیکٹ ہوتے ہیں ان کو یہ پوش یا پل تکیل سکتا ہے یا کھینج سکتا ہے یہ عام طور پر بنے ہوتے ہیں آئرن کے لوہے کے یا پھر سٹیل کے یو شیپ میکنیٹ یہاں پہ ایک میکنیٹ ہے جو کہ یو شیپ ہے یہ بار میکنیٹ ہے اور یہ ہارس شو میکنیٹ ہے ایک میکنیٹ کیا کر سکتا ہے ایک میکنیٹ کیا کر سکتا ہے آئرن یا لوہہ میکنیٹک ہوتا ہے تو کوئی بھی میٹل جو کہ آئرن کے ساتھ ہوگا لوہے کے ساتھ ہوگا وہ کیا کرے گا اٹریکٹ ہوگا یا میگنیٹ اس کو اٹریکٹ کرے گا بہت سے دوسرے جو میٹل ہوتے ہیں وہ میگنیٹک نہیں ہوتے میگنیٹک میٹیریلز میٹیریلز جیٹ آر پولڈ بائی ای میگنیٹ آر گارڈ میگنیٹک میٹیریلز کیا ہوتے ہیں ایسا میٹیریل جو کہ پولڈ ہوتا ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے میگنیٹ کی مدد سے اس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹک میٹیریل ہماری جو زمین ہے یہ ایک بہت بڑا میگنیٹ ہے اور کیا ہے کہ اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ بار میگنیٹ کی طرح ہے اس کے سینٹر میں میگنیٹک فیلڈ کیا ہے این آئرن نکل آر سٹیل اوبجیکٹ is pulled towards a magnet if it is close to it کہ آئرن کا نکل یہ بھی ایک طاعت ہے اور سٹیل کہ جو اوبجیکٹ ہوتے ہیں is pulled towards a magnet وہ کیا ہوتے ہیں کہ میگنیٹ کی طرف ان کا کھچاؤ ہوتا ہے اگر وہ اس کے قریب ہوتے ہیں تو وہ اس کی طرف کھیجتے ہیں why is that ایسا کیوں ہوتا ہے the object is made of magnetic material جو اوبجیکٹ ہے یا جو چیز ہے وہ بنی ہے magnetic material سے as the magnet is moved further away جیسے ہی میگنیٹ مزید ان کی طرف جو ہے وہ move کرتا ہے the magnetic power are pulled on the object becomes weaker further away مطلب دور ہوتا ہے کہ جیسے ہی میگنیٹ جو ہے ان چیزوں سے دور ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو magnetic power ہوگی are pulled on the object یا پھر چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی جو طاقت ہوگی becomes weaker تو وہ کیا ہو جائے گی وہ weak ہو جائے گی یا کمزور ہو جائے گی the area of invisible force around a magnet is guard the magnetic field کہ وہ area جو کہ invisible ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے around the magnet magnet کے آس پاس کا وہ magnetic field یا مگنتی سی میدان کہلاتا ہے do you know میں دیکھیں magnets are found in telephones speakers, computers, washing machines, television and even some high speed trains کہ magnets کہاں کہاں پائے جاتا ہے ان ساری چیزوں میں magnet موجود ہے north pole and south pole north pole اور south pole جیسا کہ ہم یہاں پہ اس کو لیتے ہیں model of earth اور اس میں یہ کیا ہے یہ north ہے اور یہ اس کا south ہے ٹھیک ہے ان کا ایک south pole ہوتا ہے اور ایک ایسے north pole ہوتا ہے unlike poles attract each other جو unlike یا opposites ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے اس کو attract کرتے ہیں two south poles will repel each other so will two north poles کہ دو جو south poles ہیں وہ ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں اسی طرح سے north poles کریں گے look at these two pictures of magnets ان دونوں تصویروں کو magnets کے جو ہیں ان کو دیکھیں one is hanging from a piece of string ایک کو لٹکایا گیا ہے piece of string کے ساتھ and the other is floating on the water اور دوسری جو ہے وہ پانی میں تیرنے واری تصویر ہے they are both freely suspended کہ یہ دونوں جو ہیں اپنے آزاد ہیں اپنے سائیڈ سے if we gave them a gentle push اگر ہم ان کو تھوڑا سا push کرتے ہیں ہلکا سا push کرتے ہیں they would move تو وہ کیا کریں گی وہ move کریں گی however the time when they stop moving جب وہ moving یا حرکت کرنا بند کر دیں گی they will be in line with the compass تو وہ ایک لائن میں آ جائیں گی compass پر اور compass کیا ہے compass یہ ایک instrument ہے جس سے ہم direction کا پتہ لگاتے ہیں they will be pointing in a north-south direction اور یہ pointing کریں گی نشان دے کریں گی north-south directions کی making magnets magnets are made when metals like iron and nickel are exposed to strong magnetic field کہ magnets کیسے بنتا ہے when جب metals تھاتے like iron and nickel جیسے کہ لوہا ہے اور nickel ہے are exposed وہ ظاہر ہوتی ہیں to strong magnetic field جو بہت زیادہ طاقتور جو magnetic field ہے اس پر these metals can also be made into temporary magnets by stroking them across magnets or by passing on electric current through them مطلب یہ کہ یہ temporary magnets بھی ہوتے ہیں جس طرح سے by stroking them across magnets اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ electric current جو ہے اس سے بھی try this experiment to magnetize a paper clip ایک paper clip کو magnetize کرنے کے لیے یہ آپ experiment دیکھیں گے کہ stroke a metal paper clip across a magnet کہ اس کو آپ نے اس کے ساتھ یا اس کے سائد پہ رکھنا ہے do it 50 times in the same direction اس کو 50 times same direction میں رکھیں then see if it will pick up small bits of metal کہ اگر وہ چھوٹا سا جو ہے اس کا حساب metal کا پک کرتا ہے if it does not work اگر وہ کام نہیں کرتا try stroking it across the magnet اس کو اس کے اوپر لگاتے رہیں magnet پہ another 50 times دوبارہ سے 50 بار time how long the paper clip stays magnetized کہ کتنا time لگے گا کہ جو paper clip ہے وہ magnetized ہوا try the same thing with a nail اسی طرح سے یہی تجربہ یہی experiment آپ ایک nail کے ساتھ کریں پھر ایک pin کے ساتھ اور دوسرے جو metal کے اوبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دیکھ پال کے حوالے سے magnet کی کس طرح سے ہوتی ہے یا کرنی چاہیے magnets can become demagnetized if they are heated کہ magnets جو ہوتے ہیں وہ demagnetized بھی ہو سکتے ہیں مطلب ان سے مگنتیز کا اثر ختم بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو heat پہ رکھتے ہیں یا گرم کرتے ہیں dropped ہیں not stored carefully یا ان کو ہم اچھے طریقے سے سنبھال کر نہیں رکھتے ہیں magnets should be stored in pairs with unlike poles opposites and with keepers across the ends اور کیا ہوتا ہے کہ magnets جو ہیں ان کو ہمیشہ سٹور کرنا چاہیئے پیرز میں unlike poles جو opposites ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو خراب نہیں ہوتے اس کو یہاں پہ کیپر کے دور پر استعمال کیا گیا ہے یہ جو حصہ اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے